اس سمیں سبھی بھارتواسی چندریان تھری کی چاند پر سیف لینڈنگ کے انتظار میں ہیں لیکن اسی دوران خبر آتی ہے کہ بھارت کو پیچھے چھوڑنے کے لیے روس نے بھی لونہ 25 مشن لانچ کیا ہے جو چاند کے ساؤت پول پر ہمارے چندریان تھری سے ایک یا ڈیٹھ دن پہلے اتر جائے گا اس سمیں چندریان تھری چاند کے اوربٹ میں چکر لگا رہا ہے اور چاند پر اترنے کے کافی نزدیک پہنچ چکا ہے ہم سبھی بھارتیہ یہ خبر سننے کے لیے بہت ہی اتشاہد ہیں کیونکہ اس سے بھارت چاند کے ساؤت پول پر جانے والا پہلا دیش بن جائے گا لیکن روس کے لونہ 25 کی خبر نے سبھی بھارتیوں کو نیراش کر دیا ہے اور مون مشن کی ہورڈ لگ گئی ہے روس کا مقصد اپنے سپیس کرافٹ کو چندریان تھری سے پہلے چاند کے ساؤت پول پر لینڈ کر کے پہلے نمبر پر آنا ہے اس کا مطلب ہے کہ چاند پر بھارت نے سب سے پہلے اپنا جھنڈا گاڑنے کا جو سپنا دیکھا تھا وہ اب ٹوٹتا نظر آ رہا ہے وہیں ہمارے من میں سوال آتا ہے کہ بھارت کا چندریان تھری تو بہت دن پہلے اپنے سفر پر نکلا ہوا ہے ایسے میں روس کا لونہ 25 اتنے دن بعد میں لانچ ہو کر چندریان تھری سے پہلے کیسے پہنچ جائے گا اس کا جواب ہے کہ روس کی سپیس اجنسی اور ناسا بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے سپیس کرافٹ تیار کرتی ہیں وہ بھارت کے مقابلے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں وہیں بھارت کم سے کم خرچ کر کے اور کم فیول خرچ کر کے سپیس ٹریول کرتا ہے فیول کی بجائے اس رو گرہوں کی گریوٹی یوز کر کے یان کو ٹریول کرواتی ہے جس سے سمیں زیادہ لگتا ہے وہیں روس کا سپیس کرافٹ زیادہ ایڈوانس ہونے کے کارن بھارت کے مشن سے پہلے چاند پر پہنچ جائے گا اگلا سوال ہمارے من میں آتا ہے کہ ایک ہی جگہ چاند کے ساؤت پول پر دونوں ہی مشنز کے ایک ساتھ جانے سے کیا آپس میں ٹکر آ جائیں گے تو اس پر روس کا کہنا ہے کہ چاند کا ساؤت پول بہت بڑا ہے اس لئے ان دونوں سپیس کرافٹ میں ٹکر ہونے کی سمبھاونہ نہیں ہے اور سب سے بڑا سوال جو ہمارے من میں آتا ہے کہ روس نے یہی سمیں کے اچھونا اپنا سپیس کرافٹ لانچ کرنے کے لیے جب بھارت کا چندریاں تھری چاند کے کافی قریب پہنچ چکا ہے اور روس نے اس سے پہلے 47 سال پہلے کوئی مشن چاند پر بھیجا تھا ہمارے چندریاں تھری نے 14 جولائی کو چاند پر جانے کے لیے اڑان بھری اور تب سے چاند کی گریوٹی میں اس سپیس کرافٹ کو پہنچانے میں اس رو نے کئی سارے کیرتی مانستحپید کیے ہیں اس سمیں چندریاں پریتھوی کے اوربٹ کو پار کر کے ٹرانس لونر اوربٹ کو بھی پار کر کے چندریاں تھری چاند کے چکر لگا رہا ہے اس رو کے مطابق 16 اگست کو پانچوی ککشہ پار کر کے کرنے کے بعد اسے ڈی اوربٹنگ سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد وکرم لینڈر بہت ہی سابدانی سے چاند کی سطح پر اترے گا سبھی بھارتی انتظار کر رہے تھے کہ اس لینڈنگ کے بعد بھارت چاند کے ساؤت پول پر جانے والا دنیا کا پہلا دیش بن جائے گا جو بھارت کے لیے بہت بڑی پرابتی ہوگی لیکن روس کی سپیس اجنسی روس کوس موس نے ہم بھارتیوں کی امیدوں پر پانی فیرنے کا کام کیا ہے اسی دوران روس نے چپ چپ لونہ 25 لانچ کر دیا جو چندریاں تھری سے ایک سے ڈیڑھ دن پہلے ہی چاند کے ساؤت پول پر پہن جائے گا تو کیا روس نے صرف بھارت کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ہی یہ مشن لانچ کیا ہے آئیے جانتے ہیں روس نے اب سے پہلے قریب 47 سال پہلے اپنا مون مشن لونہ 24 1976 میں لانچ کیا تھا جس کا ادیشتہ تھا چاند کے مٹی اور چٹانوں کے سیمپل پرٹھوی پر واپس لے کر آنا اس کے لینڈر نے چاند پر 18 دن بٹا کر سبھی سیمپل کلیکٹ کیے اور 6 ستمبر 1970 کو یہ سپیس کرافٹ واپس پرٹھوی پر سکسیسفلی آ گیا اس مشن کے سکسیس ہونے کے باوید بھی اگلے 47 سالوں تک روس کوس موس نے کوئی بھی مون مشن لانچ نہیں کیا اور اب اچانک ہی لونہ 25 لانچ کر دیا لونہ 25 ایک پوائنٹ آٹ ٹن وزن کا ہے جو اپنے ساتھ 30 کلو گرام کے سائنٹیفک ایکیوبمنٹ لے کر گیا ہے اس کا مقصد بھی چاند کے ساؤت پول پر سوفٹ لینڈنگ کرنا ہے اسی کے ساتھ روس بھارت کو پیچھے چھوڑ کر چاند کے ساؤت پول پر جانے والا دنیا کا پہلا دیش بننا چاہتا ہے یہ اس جگہ کی ریسرچ اور چاند کی سرفیس اور آئس وارٹر کی کھوج کرے گا روس کا لونہ 25 چاند پر ایک سال تک رہ کر ریسرچ کرے گا جبکہ چندریان تھری کے وکم لینڈر کا مشن دو ہفتے تک کہہ ہے اب سوال ہے کہ کیا روس جان بوجھ کر اسی سمیں چاند پر جانا چاہتا ہے تاں کہ وہ بھارت سے آگے نکل جائے روس سے پوچھے جانے پر وہ کبھی نہیں کہے گا کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ ہے لیکن روس اور امریکہ کا سپیس ایکسپلوریشن کے ماملے میں ایسا ہی اتحاس رہا ہے وہ سپیس کے ماملے میں ہمیشہ سب سے آگے رہنا چاہتے ہیں 1975 سے لے کر 1991 تک ان دونوں دیشوں میں سپیس ایکسپلوریشن کے فیلڈ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہورڈ لگی ہوئی تھی جس کے چلتے بہت سارے ایسٹرونوٹس اور جانوروں کو اپنی جان گوانی پڑی تھی اتحاس میں اس ایونٹ کو سپیس ریس کہا گیا ہے ایسے میں ہمارا سوچنا غلط نہیں ہے کہ روس نے سب سے پہلے چاند کے ساؤت پول پر جانے کے لیے ہی یہ مشن لانچ کیا ہے حالانکہ یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ روس کاسموس نے اکتوبر 2021 کے لیے اس مشن کو پلان کیا تھا لیکن کئی کارنوں سے پچھلے پچیس سالوں سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ روس نے صرف بھارت کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ہی مشن ابھی بنایا ہے لیکن سچائی یہی ہے کہ اگر سب کچھ روس کے پلان کے مطابق صحیح رہا تو اب بھارت چاند پر جانے والا پہلا دیش نہیں بن پائے گا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو میں دی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنی بات